غزہ میں اسرائیلی جاریت جاری ہے کسی بھی پاکستانی چینل کے لیے پہلی دفعہ آج ڈیوز پر غزہ کے اندر سے اسرائیلی مظالم کی خصوصی کوریج وائس آف امریکہ کے نمائندے رحمان بنیری سے براہ راست بات کریں گے غزہ کی تباہی کے اصل حقائق صرف آج نیوز پر جان سکیں گے رحمان بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے یقینی طور پر آپ خود وہاں پر موجود ہیں اور وقتاں فوقتاں جو بمباری ہو رہی ہے جس طور سے اسپتالوں کو اور کیپس کو نشانہ بنایا جارہے ہیں آپ خود بھی دیکھ رہے ہو اس وقت کیا سیچویشن ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا مناظر ہے میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ اس وقت میں غزہ کے شمالی حصے سے کوئی چھ منٹ کے پاس میں پر ہوں میرے دائے جانے غزہ کے شمالی حصہ ہے اس وقت یہاں سے آگے جانے کی اداز میں مجھے نہیں مل سکی ہے بہار میں شام کو جیسے کل میں گیا تھا آج بھی جانے کی کوشش کروں گا جیسے اپنا پوچھا وہاں لڑائی ہو رہی ہے دو قسم کی ہوائی حملوں بھی کیے جا رہے ہیں اور دس پدر سے عام نے سامنے لڑائی بھی چل رہی ہے اس لڑائی میں اب تک حماس کی صحت کا محکمہ جو ہے ان کے مطابق جو انٹرنیشنل میڈیا نے بیٹورر کیا ہے گیارہ ہزار سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں آج جو سب سے بڑی خبر غزہ کے شمال ہمیں پٹی سے آئی ہے حماس جو وہاں پر برس افراد تنظیم تھی ان کا ایک آسکری شاکھ القسم بھی گیڈ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل پوائنٹین تک لڑائی روکے جنگ بندی کا اعلان کرے تو ہم ستر مغیون کو رہا کر سکتے ہیں یہ خبر انہوں نے اپنی کلیگرام پر نشر کی تھی جسے روائٹرز نے سٹوری کو اٹھایا ہے اور اس کو کنفرم کیا ہے البتہ انہوں نے ساتھ ساتھ دنکی بھی دی ہے کہ اس دوران اگر اسرائیل کے جانب سے کوئی حملہ کرنے کی یا چالاکی کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا نقصان مغیون کو اٹھایا جا سکتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسے میں نے کہا میں کوئی چھ سات پر کے پاس بھی کر ہوں مگر اب سے صرف دو گھنٹے قبل مجھے صرف ایک کلنٹر کے پاس کے پر یہاں پر ایک راکٹ بھی گرا اور جب میں نے معلومات کی تو وہ شمالی غزہ سے پائر کیا گیا تھا سات راکٹس البتہ آج صبح ہماس کے جانب سے جو پائر کیے گئے تھے ان کو اس دور کی آئر اینڈ روم نے انڈرکس پچھ گیا تھا تو شمالی غزہ سے جنب کے جانب لاکو افراد کی اس کا جو بے دخلی ہے یا وہاں سے نکلنے کے جو عمل ہے وہ جاری ہے اس دوران افراد میں متحدانے بہت سخت ناپس اندیدگی کا اظہار کرتے کہا ہے کہ وہ اسرائیل سے اور دنیا سے کہتے ہوئے تک گئے کہ اس لڑائی کو روکا جائے کیونکہ وہاں سمطالوں میں سینکڑوں کے زداد میں بچے خواتین ہیں جن کو علاج کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے خوراک کی ضرورت ہے جو پہ نہیں پہنچ رہی ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں بجلی کٹ گئی ہے اندن نہیں ہے اسرائیلی افواز جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو یہ ہسپتالوں کو نشانہ بنا رہے ہیں نہ عوام کا راستہ روک رہے ہیں البتہ وہ کہتے ہیں کہ ان ہسپتالوں کو سرنگوں کے ذریعے ہماس نے بطور انسانی ڈال استعمال کرنے کے کوشش کیا اور وہاں پر وہ ان کے خوفیوں ٹکانے ہیں جہاں سے وہ حملے کر رہے ہیں یہ بتا دیجئے گا کہ ہر جانب سے یہ آواز تو آ رہی ہے عالمی طور پر کہ غزب میں جو ہے نیوٹرنز کی کمی ہے لوگوں کے پاس کھانا پہنچ نہیں رہا ہے غزہ ان تک پہنچانی ہے ضروری اشیاں پہنچانی ہے لیکن وقتن فوقتن اس میں ڈسرپشن رہتا ہے اس وقت کیا صورتحال ہے کیا عالمی پریشر اتنا بلڈ ہوا ہے کہ اس سے مزید یہ تمام تر جو غزہ اور دیگر چیزیں پہنچنے میں مدد بل سکے ہیں مگر آپ نے خوراکوں اور عدیات شاہدہ اور اندار کی بات کی آواز کٹ رہی تھی مجھے بلکل بلکل وہاں پر ان تمام چیزوں کی سخص ضرورت ہے دو دن قبل جیسے احقاب متحدہ اور ان کے زیلی پر زیلی میں یا اشتراک کے طور پر کام کرنے پر زیلی میں ہیں انہوں نے انتہائی غیر معمول قسم کا بیان دیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ انہوں نے یہ الفاظ اس کے مارکے ہیں آپ آنکھیں کیوں بن کیے ہوئے ہو آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہاں پر انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں ان کو عدیات کی ضرورت ہے ان کو پانی کی ضرورت ہے ان کو علاج کی ضرورت ہے اس کے بعد امریکہ کے سکرٹو بلنکن جو یہاں پر میں کچھ دن قبل تھا وہاں پر جب یہ آئے گئے تھے جارڈن کے عمان شہر میں اس وقت بھی کہا تھا اور بعد میں انہوں نے چوکیوں میں جی سی اول سبیٹ کے بھی یہ بات کی کہ کم سے کم امدادی کا روائیوں کا راستہ نہیں رکنا چاہیے اسرائیل نے اس کی مشروع طور پر رضا مندی ظاہر کی ہے اپنی قوم سے خطاب میں بیامید نتی یاہود جو وزیراعظم ہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ چار دنے کا وقتہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں وہ ساتھ دن میں شرط دیا ہے یہ تھا کہ ان دوران یہ غمالیوں کو رہا کرائے جائے گا اب جیسے میں نے پہلے کہا شمال سے جنوب کے جانب لوگ جا رہے ہیں اور وہاں سے کر رفاق کے راستے میری دائی جانب جو علاقہ ہے یہ جنوبی علاقہ ہے اور شمال یہ غزہ ہے یہاں سے پھر وہ آگے کے طرف جائیں گے جو مصر کا بارڈر کراس کریں گے اس لوگ جو ہماس کے یا پلسطین کے لوگ ہیں وہ تو پلسطین کا بارڈر کراس نہیں کر سکتے باہر ملکیوں کو صرف اجازت ہے مگر وہاں ان کیمپوں میں خیموں میں خوراک پوری طرح سے پہنچ نہیں رہا ہے اندن پوری طرح سے پہنچ نہیں رہا ہے پانی اور عدیات پوری طرح سے پہنچ نہیں رہے ہیں اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ لاکھوں کی ارداد میں ہیں اپنے آنکھ سے ایک ہی بندی کو گننا اس وقت کڑائی تھی دوران ممکن نہیں ہے مگر عالمی میڈیا بھی اس بات کی سجی کر رہی ہے کہ واقعی وہاں پر لاکھوں اپراد گروں سے بے دخل دے گئے ہیں اچھا یہ بتائے گا کہ اسرائیلی یا رغمالی جو ہیں وہ حماس کے پاس ہیں تو سیس فائر کے لیے اسرائیل کتنی لچک دکھا رہے ہیں اچھا یہ بڑا اہم سوال ہے یہاں پر یہ بہت ہی جیدہ اہم سوال ہے اور اس پر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے پانچ دن تلابیب شہر میں گزار رہے ہیں دو دن میں نے یروشتم سہر میں گزار رہے ہیں دو شامیں میں نے غزہ کے بالکل گورڈر پر گزار رہے ہیں یہاں ہر جگہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کی گورڈمنٹ اکر کر کیا رہی ہے ایک مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے دو سو چالیس سے زیادہ افراد دو سو چالیس سے زیادہ افراد خواتین بچے میں اس میں شامل ہیں ہوا ہوا کیے گئے تھے سات اکتوبر جب حماس یہاں پر حملہ کیا تھا وہ ابھی تک ریحان ہی کرائی جا سکیں چار افراد اس میں سے چھوڑے جا چکے ہیں اب حماس کے الخصام برگیڈ میں جو پھشکش کی ہیں وہ تو میں نے پہلے سے کر کیا اسرائیل کے آج یہ بڑی سٹوری ہے کہ اسرائیل کے موساد اور امریکہ کے سی آئیے جو دو بڑی ایجنسیا ہے یہ کسی دیل کی کوشش کر رہی ہے اور یہ دیل قطر کے پوسط سے کی جا رہی ہے اب یہ دیل کیا ہوگی؟ اس میں الخصام برگیڈ کی تو جبان آ رہی ہے کہ فائر دن تک فائر بندی ہونی چاہیے بگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر لوگ تمام واپس بازیاب کرا لیے جاتے ہیں تو ممکن ہے ہم جنگ بندی کا علاق کر دیں اب جنگ بندی جنگ بند ہو نہیں ہو رہا یہ میرے پس منظر میں مجھے ابھی بھی آواز آ رہی ہے کہ جیٹ ائرلائن جو ہے وہ اڑ رہے ہیں اور جب یہ اڑتے ہیں تو ادھر دل پر ایک دماغہ بھی ہو جاتا ہے تو اس پر بات کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کے گورنمنٹ پر جو پارلیمنٹ ہے یہاں کا اس پر اور بنیانی یتنی اہو پر ایک پریشر بہت زیادہ پریشر جو جو بلٹ ہوا ہوا ہے اور وہ پریشر جو ہے وہ بظاہر یہاں پر نظر آ رہا ہے آج میں نے اس قبر کی تصدیق تو نہیں کی ہے مگر یہ بھی قبر مجھے اب پہنچی ہے کہ شاید کلابیو سے لوگ یروشلم کی طرف پیدل مارچ کریں گے اور یہ ڈیمان کریں گے کہ یہ لوگ ابھی تب بازیاب کیوں نہیں کرائے جا سکے اچھا رہمان غزہ کی موسمی صورتحال کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بارش ہو رہی ہے تو ایسی صورتحال میں بچے بزرگ بڑے سب کس طرح سے کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں کیا محول ہے وہاں پر نا نہیں بلکل آپ یہاں پر آج پہلی مرتبہ مجھے تیرہ دن ہو گئے ہیں میں بازل دیکھ رہا ہوں مجھے بس منظر میں بازل نظر آ رہا ہوں گے آپ کو بارش صبح ہوئی ہے توڑی بہت وہاں پر موسم تو اتنا خراب نہیں ہے مطلب ایک قسم سے ونٹر تو ہے مگر ابھی تب پوری طرح سے شروع نہیں ہوا جیسے امریکہ شمال امریکہ وغیرہ میں یہ یورپ میں بہت سردی ہے یہاں اتنی سردی نہیں ہے مطلب لوگ جیکٹ نہیں پہن رہے ہیں پھر بھی جب بارش برس رہی ہے اور لوگ کلے آسمان کے طرح ہے کہ کتلے بیٹے رہے ہیں تو یقینا نقواتین کو بچوں کو پہلے سے بیماریوں کا خطرہ ہے پہلے سے انجرڈ ہے پہلے سے زخنی ہے خوراکی کمی ہے ایک مشکل کا سامنا ہے اور اس مشکل کے سامنے کیلئے میں پھر سے گوھراؤں گا کہ اقوام متحدہ نے انتہائی سختریل الفاظ کے مضمت کی ہے اور برخواست کی ہے کہ جگڑے کو اس نائز کو فوری طور پر روکا جائے اگر یہ روکا نہیں گیا تو بہت بڑا انسانی علمیہ پیش آ سکتا ہے اب ساتھ اکتوبر کو دیکھئے جس میں حملہ کیا گیا تھا بارہ سو ادرائی مارے گئے تھے اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی ہے ایک مہینے سے زیادہ یہ لڑائی اب ادافل ہو گئی ہے لوگ اب تک پکرمندے کے غزہ کی جو پٹی ہے بہت چوڑیسی ہے مطلب دس کلومیٹر اور چوڑیس کلومیٹر دس بار چوڑیس کلومیٹر کے چوڑیسا علاقہ ہے دنجان آباد اور اس میں شمالی حصے میں لڑائی ہو رہی ہے ستان گرائے جا رہے ہیں لوگ مارے جا رہے ہیں یہ کب تک یہ لڑائی ختم ہو گیا پھر چوڑیسی علاقے میں ایک طرف ایک حماس کا ملیشیا ہے جن کے پاس شاید اتنا اسلحہ نہیں ہے جتنا اسلحہ ہم اب ازرائیلیا پوچ کے پاس ہے ان کے پاس جہاز ہے ٹرینک ہے بہت سارے استخباراتی یا خوپیائی جنسیوں کے علاق ہے ان کے پاس ڈرونز ہے وہ کسی طرح سے بھی ان سے مقابلے میں اور حیثیت میں بڑھ کر رہے مگر یہ لڑائی اتنی طور کیسے پکڑ رہی ہے اسلحہ نے اپواس سے جب یہ بات میں نے پوچھی تو وہ کہتے ہیں کیونکہ حماس کے یہ لوگوں کو دشتگرد کہتے ہیں حماس کے دشتگرد تدرس کی سرموں کے اندر ہے اور انہوں نے انسانوں کو بطور دال استعمال کیا ہے تو اس نے وہاں پر یہ لڑائی مشکل اور سخت ہو رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ رحمہ انبونیری صاحب آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے اور وہاں پر یقینی طور پر صورتحال بہت کشیدہ ہے اپنا بھی بہت خیال رکھے گا